ہیلیکوپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر ہونے والی حرزہ سرائی کی تحقیقات کے لیے مشترکہ کمیٹی بنا دی ہے مشترکہ انکوائری کمیٹی کی تشکیل کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق مشترکہ انکوائری ٹیم میں آئی ایس آئے اور آئی بی کے افسران بھی شامل ہوں گے مشترکہ انکوائری ٹیم کی سربراہی ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے محمد جافر کریں گے انکوائری ٹیم بلوچستان میں ہیلیکوپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر ہونے والی حرزہ سرائی پر انکوائری کرے گی وزارت داخلہ نے بلوچستان میں ہیلیکوپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر ہونے والی حرزہ سرائی کی تحقیقات کے لیے مشترکہ کمیٹی بنائی ہے مشترکہ انکوائری کمیٹی کی تشکیل کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق مشترکہ انکواری ٹیم میں آئی ایس آئے اور آئی بی کے افسران بھی شامل ہوں گے مشترکہ انکواری ٹیم کی سربراہی ایڈیشنل ڈی جی ایف آئیے محمد جاپر کریں گے انکواری ٹیم بلوچستان میں ہلیکاپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر ہونے والی حرزہ سرائی پر انکواری کرے گی